موسیقی درمیان میں ہمارے کرم فرما حردیل عزیز عالی جناب عبال جیس انساری صاحب نے گزارش کی ہے کہ بلال آنسی صاحب کو دو منٹ دے دیا جائے تاکہ وہ کچھ بول سکے اور اس کے بعد کانٹور کی ایک شائرہ سے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں میرے نوجوان ساتھی اور میرے بزرگ ساتھی ہم لوگ ہنسی مزاگ کر چکے ہیں جو میں کچھ اپنا درد بیان کرنا چاہتا ہوں پلیز آپ لوگ اس کو ٹھیک سے سنیے گا نہ مندر کی بات ہوگی 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 کاری بھائی بھوکا ہے پہلے نوانوں کی بات ہوگی لٹے رہا ہے اگر آزاد تو اپنان سب کا ہے لٹی رہا ہے اگر آزاد تو اپنان سب کا ہے لٹی ہے ایک بیٹی تو لٹا سمان سب کا ہے بنو انسان پہلے چھوڑ کر یہ بات مدھب کی لو مل کر پر اندو سے یہ ہندوستان سب کا ہے خوب پہتی ہے آمن کی گنگا خوب پہتی ہے آمن کی گنگا بہنے دو خوب پہتی ہے آمن کی گنگا بہنے دو مت فیلا ہو دیش میں دنگا رہنے دو لال ہرے رنگ میں نہ بٹو ہم کو ہمارے چھت پر ایک تھی رنگا رہنے دو وطن کی آنے لکھ دینا وطن کی شان لکھ دینا اے لکھنے والے جب مجھے لکھنا تو صرف ہندوستان لکھ دینا اور میں ایک شیر کا قربی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں آپ کے بھی چبیزیا جنساری ساتھ لکھنوں سے چلکر آئے ہیں میں ان کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں چار بار سے یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ بھی سال سے کوئی سرکاری کوئی بھی سرکاری کارے ہوا ہوگا یہاں پر سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے بجلی بھی واقعہ سارے بنتر سماج کے لوگ یہاں پر ستر پرسنٹ جہاں تک میں جانتا ہوں آج میں ان کا در آج ان کی بات بتائنا چاہتا ہوں خوب پہتی ہے آمن کی گنگا خوب پہتی ہے آمن کی گنگا بہنے دو مت فائلہ اور دیش میں دنگا رہنے دو مت فائلہ اور دیش میں رنگا رہنے دو لالہ ریلنگ میں نہ باتو ہم کو ہمارے چھتر ایک تھی رنگا رہنے دو ابو Herkischen حضاری صاحب کہتے ہیں یہ آپ کے عمر یہ آپ کے جذبات سماج کے مسائل کو انہوں نے اجاغر کیا روشنی ڈالی بہت کم وقت میں انہوں نے ساری گفتگوا آپ سب سے کی